فقیناً اس میں مشاورت ہو رہی ہے اور الیکشنز کے حوالے سے ہی دیکھیں مخلف ان کے تحفظات ہیں کہ آپ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے عرصے کے دوران جس طریقے سے ہمارے ووٹ بینک کو ڈینٹ پڑا ہے وہ کس طریقے سے اس کا کیا حل نکالا جائے مخلف ناموں کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے الیکشن لڑا جائے گا اختلاف کے اوپر یہ میں آپ کو ابھی خبر بتا رہا ہوں الیکشن لڑا جائے گا اختلاف کے اوپر اور حکومت بنائی جائے گی مفاد کے اوپر حکومت جو اگلی ہوگی وہ بھی یہ مل کے بنائیں گے یہ کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت اکیلے بنا سکے الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہو سکیں گی ایک دوسرے کے اوپر جملے بھی کسے جائیں گے جلسوں کے اندر باتیں بھی کی جائیں گی لیکن جب حکومت بنائی جائے گی تو اس میں سب کا حصہ ہوگا اس وقت کا یہ سیناریو جہاں تک ناموں کی بات ہے وہاں پہ مخلف ناموں کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے جس میں جوڈیشری کے رٹائٹ جج سائیوان کے نام بھی ہو سکتے ہیں میڈیا کسی پرسنیلیٹی کا نام بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے میں اب اپنا نام بار بڑھ جانوں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ غیر جانب دار نگران سریعظم ہوں گے اتر آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں میں بلکل میں ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں دیکھیں ملک احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ موسیٰ نکوی صاحب بڑے اچھے آدمی انہوں نے سی این این میں کام کیا تو اگر سی این این والا پنجاب کا فزیراعظم بن سکتا ہے میں نے بی بی سی میں کیا مجھے نگران فزیراعظم بنا دے مطلب یہ اس میرٹ پہ تو میں آتا ہوں اس میرٹ پہ تو میں بلکل لگر یہ میں آ رہا ہے تو اینی وی اس کے علاوہ دو صوبوں کے اندر جو نگران حکومتیں آئیں گی اس کے اوپر بھی مشاورت ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر بھی کوئی اس طرح کی شخصیات لائی جائیں جس میں ریٹائٹ بیوروکریٹ یا کوئی جاد صاحبان وغیرہ ہوں تو مختلف ناموں کے اوپر غور ہو رہا ہے تو الیکشن میں وہ جب بھی جائیں گے اختلاف کے اوپر جائیں گے جب وہ حکومت بنائیں گے تو وہ اتفاق اور مفاد کے تحت بنائیں گے لیکن ایک چیز جو ہے جو ابھی تک ختمی نہیں ہوئی کہ وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم شریف خاندان میں سے ہوگا یا زرداری خاندان میں سے ہوگا تو یہ اسی لیے بہت سارے معاملات تیہ ہو رہے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تو میرے خیال میں وہ پھر جو ہے تھوڑا سا کسر نفسی سے کام لے رہا ہے بات چیت ہو رہی